پھر انٹرنیشنل فلائٹس کی بات ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی مارکٹ میں وہ تو ہر وقت کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی اسی طرح کی جانا وہ ناومیدی سی وہ دے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو یہ بھی میرے خیال میں جہان کے ترین سا بگر یہ کورٹ نہ بنے تو جھون تک یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے ہیں تو کانوائی کا جو ہم نے کہا جی سات سال بعد جہان چھوٹی ہے اب پھر دوبارہ سے وہ کانوائی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے انہوں نے کہا جی میکسیمم ایک ہفتہ اور دس دن کے بعد یہ سارا ختم ہو جائے گا اسی طرح ہی ہے کانوائی پہ چل رہی ہے اسی طرح ہی ہے تیسری بات ہم نے ان کو گزارش کی تھی آپ تو نشان وہ نشان عبرت بنانے جا رہے ہیں تمام ملزمان کو حبکہ تو ایٹی سی میں جیج ہی نہیں ہے ہم ہے کی وہ جیجز کے جو نا ہر بندے کا انٹریسٹ ہے کی ایٹی سی میں کس کا بندہ لگ جائے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ میریٹ پہ کوئی لگ جائے دوہزار سولہ سے سپریم اپلیٹ کورٹ میں ایک جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام خالات حضرت کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان فائم اختر ناظرین گلگت بلتستان کے لیے رواس سیاتی سیزن غیر روایتی ثابت ہو گیا آج پہلی مرتبہ لاہور سے گلگت بلتستان کے لیے پرواز کا آغاز ہو گیا ہے اور پی آئے کی فلائٹ میں 153 سیاہوں نے گلگت بلتستان کو دورہ کیا ہے حالانکی گلگت بلتستان بھی کرونا کی وجہ سے متاثر ہوا ہے اس کے باوجود ونٹر ٹوریزم کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی گئی جس کی وجہ سے یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ روام سال کے جون تک گلگت بلتستان میں انٹرنیشنل فلائٹ بھی ہوں گی اس کے علاوہ وزیرالہ گلگت بلتستان نے آج سے تقریباً دس دن قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ سوشل میڈیا میں اپرا تفریح پھیلانے والوں سمیت جو بھی علاقائی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے ان سب کو ننگا کیا جائے گا یعنی کی گرفتار کیا جائے گا اور ان پر کاروائی کی جائے گی حالات حضرہ میں ہمارے مہمان ہیں ایمان شاہ صاحب گلگت بلتستان کے سینئر صحافی اور تجزینگار شاہ صاحب سب سے پہلے آپ کا ویلکم جو صورتحال ٹوریزم کے حوالے سے گلگت بلتستان میں دیکھنوں کا مل رہی ہے ماضی میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کی گلگت بلتستان میں انٹرنیشنل فلائٹ شروع ہوں گی اور لاہور سے فلائٹ سکردو میں آکر لینڈ کرے گی کہتے ہیں کہ شرمندائی تعبیر کچھ چیزیں ہونے جاری ہے واقعی میں یہ بہت بڑا اقرام ہے جو لاہور سے سکردو کے لیے فلائٹ اور پریکٹیکلی ہو گیا نا آج ایک سو تریپن پیسنجرز جس میں ٹوریسٹ بھی ہیں اور جس میں ظاہر ہے اور بھی لوگ ہوں گے اب آپ یہ سوچیں کہ ایک ٹوریسٹ نکلے گا اسلامباد چلے گا لاہور سے اسلامباد سے وہ بائروں ٹریول کرے گا سکردو پہنچتے پہنچتے اس کے پچیس چوبیس گھنٹے لگتے ہیں یا فلائٹ پہ بھی ایون ٹریول کرنا ہو لاہور میں بہت زیادہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گنجائش ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں ایکسپینسز کر سکتے ہیں ٹائم کم ہے آج کل جو نا وہ وقت کی بہت زیادہ قلت پیدا ہو گئی ہے اب وہاں سے لاہور سے سیدھے بلتستان سکردو اب سکردو سے گلگت جو ایکسپریس وے ٹائپ جو روڈ بن رہا ہے وہ ایک سال بہت کمپلیٹ ہوگا ہم سب کے لئے ایک بہت بڑی فیصلیٹی مل گئی ہے کہ آپ کو اگر فلائٹ کی ضرورت پڑ جائے تو لاہور سے سکردو سکردو سے تین گھنٹے میں گل گئی اور خاص کا ٹریزم کے حوالے سے یہ بہت بڑا افتام ہے اور جو اگلی بات وہی انٹرنیشنل فلائٹس بھی اب جب یہ بتایا گیا تھا کہ لاہور سے سکردو کے لئے فلائٹس ہوں گی تو بہت کم لوگ تھے جو ماننے کو تیار تھے یقین نہیں آرہا تھا یقین نہیں آرہا تھا اب پھر انٹرنیشنل فلائٹس کی بات ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی مارکٹ میں وہ تو ہر وقت کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی اسی طرح کی جنہاں وہ ناومیدی سی وہ دے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو یہ بھی میرے خواہد میں جہانگی ترین صاحب اگر یہ کورٹ نہ بنے تو جھون تک یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا جنگی ترین کارا کی شوہو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے چونکہ ہم نیشنل معاملات میں بھی سے میں نے ایک بات کر دی اب یہ یہ بہت بڑا اقدام ہے بہت بڑا اقدام ہے اور ٹوریزم کے حوالے سے پرائم میریسٹر آف پاکستان بلکل ان کا ایک واضح ان کا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک کلیر ہے ان کا ویجن ہے اس میں کوئی امبیگورٹی نہیں ہے کوئی آپ کو جا نا کنفیوجن کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی اور یہ جو آپ کا جو سب سے بڑا جو آپ کا مالیاتی پیکیج ہونے جا رہا ہے وہ اس میں ٹوریزم ٹاپ پہ ہے چاہے وہ روڈ سٹرکچر ہے جنگلات کے حوالے سے یہ بلین سونیمیٹری کا ایشو ہے سارے معاملات جا کے ٹوریزم سے لنک کرتے ہیں اور یہ پی آئی کے حوالے سے بھی تو جو دوسری بات جو ہے اسی موضوع پہ ہم اگر رہے تو ہم دیکھتے ہیں جب کرونا کا آغاز ہوگی اور گلگت بلدستان میں گلگت شیئر میں چلاس میں مختلف مقامات پہ جب لاک ڈاؤن ہو کے وہاں سے لوگوں کو کانوائی کی شکل میں روکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو جو پہلا جو خوف تھا وہ یہی تھا کہ ہم صرف ٹوریزم کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور ٹوریزم سے ہم مشکل سے کماتے اور زیادہ لوگوں کا انہیں ساتھ ٹوریزم پہ ہے پھر ایک ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں تو اس سارے اثرات کی باوجود گلگت بلدستان میں وینٹر کے سیزن میں کیوٹو بھی سر ہوتا ہے شمشال سر ہو جاتا ہے دیوسائی کو سر کرتے ہیں تو یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے کون سی سی ایکٹیوٹیز کی ہے جس کی بیس پہ انہوں نے ٹوریسٹ کو اٹرک کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے دیکھیں ایکٹیوٹیز آپ کی جو نا وہ ٹوریزم کا سب سے بڑا آپ کا جو ٹول ہے نا وہ آپ کا میڈیا ہے اور اسپیشلی ڈیجیٹل میڈیا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ٹول کو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کو ونگ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے سٹرونگ مریعہ و نواز کا بھی ہے لیکن وہ مقابلے میں جا رہے پر آئی منسٹر کا اپنا بڑا زبدست وہاں سے کوئی بھی چیز آپ اس کو جنیٹ کرے تو اپنے خواہ میں وہ کروڑوں میں جا کے وہ بات بنتی ہے انٹرنیشنلی اس کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے اس کے فالویں ہیں وہ پرائی منسٹر صاحب آپ اس کی بیوگرافی آپ میں پڑھئی ہے پرائی منسٹر کی نینٹین سیونٹی ون میں انہوں نے جی بی کا چپت چپت چھاند مارا اس کے بعد کئی وزٹس ہوئے ایک نینٹی ٹو میں جب آئے تھے تو ہمارے اپنی ملاقعات ہوئی تھی اچھا یہ وی آئی پی ریسٹ ہاؤس ہوتا تھا جہاں پہ آج کر چیف نیسٹر صاحب کی ریائش گاہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ ہماری ملاقعات ہوئی تھی جی بی کو بہت قریب سے سمجھتے ہیں تو اب وہ جو ایکٹیویٹیز ہے نا وہ جو زبانی آہ کلامی باتوں سے ہٹ کے اب پریکٹیکلی وہ سامنے آ رہی ہے بٹ اے دوسری بات چیف نیسٹر جو آہ انہوں نے تیس مارچ کو گریج برس رہے تھے نا اس کو کوئی ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا آپ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے بلکل کیا ہوا ہے اس کے دس نہیں ہے نا نہیں ہے نا اس سوشل میڈیا پہ کہا جن جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے ان کی لیسٹر بن رہی ہیں بہت جلد وہ پبلک ہوں گئے اب اس کے بعد وزیر قانون مشیر قانون نے بھی اس کے بعد ہی بہت سارے ایکٹیوٹیز سوشل میڈیا کے اندر ہو گئی دوسری بات اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو کانوائی کا جو ہم نے کہا جی سات سال بعد جہان چھوٹی ہے اب پھر دوبارہ سے وہ کانوائی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے انہوں نے کہا جی میکسیم ایک ہفتہ اور دس دن کے بعد یہ سارا ختم ہو جائے گا اسی طرح ہی ہے کانوائی پہ جل رہی ہے جی اسی طرح ہی ہے وہ ایٹی سی میں جیج ہی نہیں ہے کہ جیجز انقریب وہ آپ کو بلپ چند دنوں میں آپ کو سامنے آ جائے گا ابھی تک ایٹی سی میں جیج کی کوئی تائنہ کی یہ گورنمنٹ کی ترجیحات میں کوئی کمی ہے یا اس میں کیا مسئلہ ہے کہ ایک طرف آپ ٹورزم جیسے شعبے میں اتنی بڑی آپ جو انڈومنٹ فنڈ کے تین ارب روپے تھے ان میں سے بھی ایک ارب روپے ٹورزم کیلئی دی گئے ہیں دوسری طرف جہاں پر لوگوں کے بنیادی معاملات تھا سے ہوتے ہیں عدلتوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں ان پر توجہ ہی نہیں دی جا رہی ہے کیا مسئلہ ہے یہ سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیجز کے جو نا ہر بندے کا انٹریسٹ ہے کہ ایٹی سی میں کس کا بندہ لگ جائے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہاں پر میریٹ پر کوئی لگ جائے دو ہزار سولہ سے سپریم اپلیٹ کورٹ میں ایک جیج کی اسلامی خالی ہے وہ کیا کس ویسے خالی ہے گورنر کا اپنا انٹریسٹ اس وقت کی چیف نیسٹر کے اپنا انٹریسٹ اس وقت کے اسلامباد کی جو ریجیم بیٹھی ہوئی ہے وزارت امور کشمیر اور گلگت بلت اسلام نے ان کا اپنا انٹریسٹ وہ سارے انٹریسٹ یہ ان چیف کورٹ میں چیف کورٹ میں خالی ہے چیف کورٹ میں آپ کے خالی ہے تو ایٹی سی کا جج نہیں لگا دس دن بعد بھی اس پر کوئی کاروائی بھی نہیں گئی یہ جو زیرانہ ہم نے وزٹ کیا ہے ایٹی سی کا مطلب کہ اب وزٹ کے کچھ ریزرٹس بھی آئیں گے ایڈیسنل چارج دیا ہوا کسی سیشن جج کو صرف سیشن جج کا وہ بنتا ہی نہیں نا ایٹی سی کے جج کا وہ سٹائل ہی مختلف ہوتا ہے ایڈمنس سٹائل پوسٹ ہے تو کوئک ریسپونس کرنا اس کے چہرک کے جو ہے نا وہ تاثرات ہی بہت مختلف اس نے تو ٹھک ٹھک کر کے سزائیں دینی ہے اور سزائیں ہوتی ہوتا زیادہ جج کی تائیناتی نہیں ہے پھر دوبارہ سے میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں بینکنگ اینڈ آہ اس کا نیپ کوٹ جج نہیں عدالت بند ہے سرویسز ٹرائبنال جج اور آہ چیئرمن اور ان کے ممبرز کی تائیناتی نہیں ہے آہ سرویسز ٹرائبنال بند ہے ایٹی سی بند ہے چیف کورٹ میں تین ججز کی تقریر نہیں پر اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کی میرا بند لگے میرا بند لگے میرا بند لگے اب یہ جو آپ کا جو یہ آ گیا ہے اور ایڈوکیٹ جنرل جی بی کا کوئی میریٹ پر کوئی اس کی چھانبین گورنر کا بندہ تھا آ گیا گھن جیسے نظیر صاحب باقی جو دو بندے تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے جو ڈپٹی آٹارنیز آ گئے ہیں ٹکنیکی طور بے سر موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے گلگت بلتستان گئی ہے سمجھ تو کسی کو نہیں خود اسمبلی کی ممبران کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں کس طریقے سے چل رہے پتا نہیں ہے جو ججز کے تقریری کے لیے جو ایک نظام مزا کیا گیا تھا کیا بنا اس کا سر آرڈرز کی نظر ہوگی ہے وہ نظام تو اس میں ٹو تھاؤزن نائنٹین میں تھا نا جوڈیشل کمیشن کے ثروح ہونا تھا نائنٹین دیکھیں یہاں پہ تین ایشوز چل رہے ہیں کچھ معاملات کے اوپر جہاں ان کو حکمرانوں کو یا اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آسانی ہوتی وہ آرڈر ٹو تھاؤزن نائنٹین نائن کو استعمال کرتے ہیں کسی کو کوئی کہیں پہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو دوہزار اٹھار کو استعمال کرتے ہیں پھر بعض معاملات میں ان کو کہیں اپنا انٹریسٹ اس میں ہو تو دوہزار انیس بھی استعمال ہوتا ہے کہ الیکشن دوہزار انیس کے تین ہوئے لیکن جیجز میریٹ پہ تقریری کرنا ہے انیس ان کے لیے کمفرٹ فیل نہیں کرتے ہیں چونکہ اس میں گورنر صاحب کا بھی پرابلم ہے کہیں پہ سیم صاحب کو بھی مسئلہ آئے گا کہیں پہ گھنڈا پور صاحب بیٹھیں اس کو بھی پرابلم آئے گا تو یہ مسئلہ یہ یہ ظلم ہے میں میں نے پہلے بھی کہا ہے عدلیہ کو بخش دو واقع ہر جگہ پہ آپ نے پنجے مارنے ہیں جو بھی کرنا کرنے ایک عدلیہ کو بخش دو دو تین جیجز اور اسپیشلی ایٹی سی میں کوئی ایسے جیجز کی تقریر کریں دیکھیں میں نے میں آپ کو بتا رہا ہوں نلتر کا جو ثانیہ ہوا جو نو مہینے پہلے جو ملزمان پکڑے گئے تھے ان کو اگر سزائیں ہوتی تو یہ سات قیمتی جانے جو ہے نا ان کی بچ سکتی تھی اب نو مہینوں سے ان کو سزائیں نہیں ہوئی اب ایٹی سی میں تو نبے دن میں آپ نے سزائیں دینی ہے نو مہینے صاحب سزائیں نہیں دے رہے اب بھی بھی جج نہیں بیٹھا ہوا ہے پھر یہ مسئلہ ہوگا عدلیہ کو بخش دیں بابی وارداتیں کریں جو بھی کرنی ہے خزانے کو لوٹیں پولیس میں اللیگل تقریریاں کریں دیگر محکموں میں ابھی ہیلپ میں یہ تقریری کا جو نظام ہے اس پہ بزراء یہ ہمارے وقالہ خود لے کے گئے تھے معاملہ کو عدالت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں سر سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو آڈے دو ہزار انیس آگیا نا وہ گراؤنڈ پہ عمل درامت نہیں ہو رہا آپ کے بہت ساری چیزیں دو ہزار اٹھار کے تیچے دو ہزار اٹھار میں تو پرانا طریقہ رہے جیجز کی تقریری کا اب ان کو چونکی سوٹ کرتا ہے دو ہزار اٹھارہ اس میں ان کے بندے اس میں کوئی کرنیٹریہ ہے ہی نہیں نا اور جب گورنر سی ایم گھنڈاپور اور یہ ایک پیچ پہ آ جائیں تو وہ جیجز آ جاتے ہیں ان کے اس میں یہ ہوگا کہ ایک ایک جیجز سب کیوں گے لیکن یہ ایک بہت اچھی خبر ہے گلگت بلتستان میں سیاحت کے حوالے سے کہ گلگت بلتستان میں پہلی مرتبہ ملکی سطح سے لاہور سے فلائٹ شروع ہو گئی اور اس نے سکردو میں آکر لینڈ کر دیا گلگت بلتستان کا جو سیاحت کا شعبہ ہے اس میں بڑی ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ